موسیقی اسلام علیکم ناظرین گرد و پیش پر آج کی وی لوگ کے ساتھ میں ہوں رزدین رزی آج میں کتب نمہ میں آپ کو ایک کتاب کا اعتباس سنا رہا ہوں اور کتاب ہے اخبار کی راتیں اور یہ کتاب ایک طرح سے خود نوشت ہے رزا علی آبدی صاحب نامور برادکاسٹر انہوں نے اخبار کی راتیں کے انوان سے اپنی صحافتی زندگی کے حوائل کا زمانہ جب وہ مختلف اخبارات میں کام کرتے تھے اس کا حوال بیان کی ہے اور جو میں آپ کو حصہ سنا رہا ہوں اس کا یہ روزنامہ جنگ کا زمانہ ہے روزنامہ جنگ کراچی کا اور روزنامہ جنگ کراچی کا حوال ہے اور یہ قصہ ہے نیوز روم کا اور زمانہ ہے نائنٹین فیفٹی سیمن نائنٹین فیفٹی ایٹ کے لگبہ کا زمانہ ہے اور اس زمانے کا نیوز روم کیسا تھا جنگ کراچی کے لوگ کیسے تھے اور کون کون وہاں کام کرتا تھا یہ ایک تاریخی نویت کی دستاویز ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ اس نیوز روم کا نقشہ کچھ یوں تھا کہ ایک سرے پر ایڈیٹر کی میز کرسی تھی جس پر سید محمد تکی بیٹھا کرتے تھے ہے تو عجیب بات لیکن اس وقت یہ اخبار میں ایڈیٹر سے مراد وہ شخص ہوتا تھا جو اداریا یا ایڈیٹوریل لکھتا تھا تکی صاحب بہت خوشخط نہ تھے اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ بہت تیزی سے لکھتے تھے دوسرا سبب یہ تھا کہ فلسفی تھے اور فلسفی کے ذہن میں دلائل اور تعلیلات کی یہ الغار ہوتی ہے اس لیے وہ اپنی فکر کو دیکھتے دیکھتے لفظ کی شکل میں ڈھال دیا کرتے تھے ایک بار دنیا کے عظیم فلسفر برٹنڈ رسل سے ملے تھے اپنی اس تاریخی ملاقات کی رودات سناتے ہوں گے جس کی شورش ملک دلچسپ نکل اتارا کرتے تھے اس دوران شوقت تھانوی بھی بطور ایڈیٹر مقرر ہو چکے تھے انہیں راولپنڈی جانا تھا لیکن اس میں ابھی کچھ دیر تھی خدا جانے کیسے کچھ ایسا نظام وضع کیا گیا کہ ایڈیٹر کی کرسی پر کسی روز تکی ساب اور کسی شام شوقت تھانوی بیٹھا کرتے تھے شوقت تھانوی لکھنوی تہذیب اور رکھ رکھاؤ کا جیتا جاگتا نمونہ تھے وضع کتا اٹھنا بیٹھنا بول چال یہاں تک کہ مو سے آنے والی پان کی خوشبو یوں لگتا تھا کہ سیدھی وہیں سے چلی آئی ہے اور کراچی کی بنس روڈ پر آن پہنچی ہے جیسی ذرافت ان کی تحریر میں تھی ویسی ہی گفتگو میں تھی میں ان سے یوں بھی متاثر تھا کہ نو عمری میں ان کی تحریر خوب پڑھ چکا تھا ایک رات پہلی بار ان کا لکھا ہوا اداریہ پروف ریڈنگ کے لیے میرے پاس آیا تو اس کے ساتھ ان کی اصل تحریر بھی تھی تحریر کیا تھی تحریر کیا تھی تہذیب اور کچھ اس انداز سے کاغذ پر موٹی پرو دیے گئے تھے پروف پڑھتنے کے بعد اصل تحریر نیچے ٹوکری میں پھینک دی جاتی تھی مگر میں نے شوقت تھانوی کی تحریر احتیاط سے اپنے پاس الگ رکھ لی نیوز روم کے میرے ساتھیوں نے بعد میں میرا مزاک اڑایا جس میں میرا کم اور شوقت تھانوی کا حصہ زیادہ تھا اپنے سے برتر لوگوں کو حکیر سمجھنا ہماری طبیعت کا حصہ ہے میں نے بکھلا کر وہ تحریر جلدی سے ردی کی ٹوکری کی طرف اچھال دی سب نے مطمئن ہو کر اور سر جھکا کر اپنا کام دوبارہ شروع کر دیا بلکل یوں لگا جیسے سب کو قرار آ گیا آٹھ میں دس میں روز رئیس عمروہوی جنگ کے دفتر آتے تھے وہ بھی خوشگوار جھونکے کی طرح بڑے بھائی سید محمد تکی کی طرح ہر ایک سے جھک کر ملتے اور مزے مزے کی باتیں کرتے اخبار میں ہر روز ایک کتا لکھتے تھے ان کے بعد ویسی شورت کسی کے کتاات کو حاصل نہیں ہوئی اتوار کے ایڈیشن میں کتے کی بجائے طویل نظم لکھتے تھے اس میں علمیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی تھی ایک روز دفتر میں کتا لکھنے بیٹھے ان دنوں کچھ اخباری کاغذ کا بہران زوروں پر تھا زور سے بولے کہ بھائیو کاغذ کا کافیہ بتاؤ سب چپ رہے میرا جی چاہا کہ اتنی ہی زور سے کہوں ماخذ لیکن چپ رہا ایک تو بڑوں کی بے عدبی کا خیال اور دوسرے یہ ڈر کہ اگر غلط ہوا تو بڑی شرمندگی ہوگی تیسرے اپنے ان ساتھیوں کے رد عمل کا خوف جنہوں نے شوقت تھانوی کے ہاتھ کی تحریر محفوظ کرنے پر میرا مزاک اڑایا تھا ناظرین اکرام آپ ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے اس پر کومنٹ کیجئے اسے لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دوائیے تاکہ مستقبل میں بھی آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہی ہیں آپ سے جلد ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ